بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل ایکنز پر کلک کیجئے یہ کوئی مقامی آدمی تھا لیکن اس نے انہیں انگریزی میں مخاطب کیا تھا حمید اور ریمہ دونوں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیئے لیکن حمید کے چہرے پر جھلا ہٹ کے آثار تھے تم دونے ایک گھنٹے سے پہلے کمرے سے باہر نہیں نکلو گے اجنبی نے ریولورک کو رکھتے ہوئے کہا کیا تم اس بےہودگی کا مقصد بتا سکو گے تم رافعہ عبدالی سے نہیں مل سکتے وہم ہے تمہارا کہ تم مجھے کسی کام سے روک دو گے اچھا تو کوئی حرکت کر کے دیکھ لو ریولور میں لگا ہوا سیلنسر تو تمہیں نظر آ ہی رہا ہوگا حمید کچھ نہ بولا البتہ وہ اجنبی کو خونخوا نظروں سے گھورے جا رہا تھا دیما کا چہرہ سفید ہو رہا تھا کبھی وہ سہمی ہوئی نظروں سے اجنبی کی طرف دیکھتی اور کبھی حمید کی طرف دفتن باتروم کا دروازہ با آہستگی کھلا اور ایک آدمی دبے پاؤں بہار نکلا اجنبی پوشت اس کی طرف تھی لیما کا سامنا بھی نہیں تھا حمید اسے دیکھ چکا تھا لیکن اس کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی اچانک باتروم سے نکلنے والا اجنبی ان پر ٹوٹ پڑا ریولور اس کے ہاتھ سے نکل گیا جس پر حمید نے چھلنگ لگائی اب ریولور خود اس کے ہاتھ میں تھا ان دونوں میں زور آزمائی شروع ہو چکی تھی حمید کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے ظاہر ہے کہ غسل خانے سے برامت ہونے والا حملہ آور اس کا کوئی حمایتی ہی ہو سکتا ہے وہ اس دوران میں داخل ہوا ہوگا جب وہ دونوں ڈائننگ ہال میں تھے تو فتن حملہ آور نے ریولور والے کو فرج پر گرا دیا جمعہ جھپٹ کر حمید کی قریب پہنچی اور آہستہ سے پوچھا کہ دوسرا حملہ آور کون ہے حمید اس کی بات کا جواب دیے بغیر حملہ آور سے بولا اسے دبائے رکھو میں اسے کرسی سے باندھو اس کے بعد اس نے ریولور میز پر رکھ کر اپنی ٹائی کھولنی شروع کر دی تھی پھر جو کچھ بھی ہوا اتنی برک رفتاری سے ہوا کہ حمید کو سملنے کا موقع ہی نہ مل سکا مغلوب کسی نہ کسی طرح حملہ آور کی گرفت سے نکل کر دروازے کی طرف جھپٹا تھا اور بڑی پھرتی سے ہینڈل گھوما کر دروازہ کھولتا ہوا باہر نکلتا چلا گیا تھا پھر حملہ آور بھی غیر وہ اس کے تاقب میں گیا تھا حمید اور ریما خاموش کھڑے اے مکانہ انداز میں ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے یہ سب کیا تھا کچھ دیر بعد ریما نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا جہاں تم وہاں میں بھلا کیا بتا سکوں گا وہ باتھروم میں ہاں وہ اسی وقت کمرہ میں داخل ہوا ہوگا کچھ کہنے والی تھی کہ دروازہ دوبارہ کھلا اور حملہ آور اندر داخل ہوا مجھے افسوس ہے کپٹن کہ وہ نکل گیا کیا آپ کچھ دیر کے لیے مجھے وقت دے سکتے ہیں ہاں ہاں حمید اسے ٹٹولتے ہوئے نزدہ سے دیکھتا ہوا بولا تو پھر ذرا ڈائننگ ہال تک کیا کہہ رہا ہے ریما نے پوچھا ہم دونوں ذرا ڈائننگ ہال تک جا رہے ہیں یہ ناممکن ہے تو مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتے کیا یہ خاتون اردو سمجھ سکتی ہیں حملہ آور نے حمید سے پوچھا نہیں تو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہم یہی گفتگو کریں گے جیسے تمہاری مرضی میں رامگر سے طلب کیا گیا ہوں جعوید سید کے نام سے یاد کیا جاتا ہوں اوہ اچھا آپ لوگوں کی دیکھ بھال میرے سپرد ہے رافعہ عبدالی نے مجھے اپنے کمرے میں بلائے تھا اوہو تو وہ اس کی کال تھی غلط نہ سمجھئے ان کے کئی آدمی یہاں مقیم ہیں میں نے ان کی گفتگو سنی تھی اور یقین کر لیں کہ رافعہ عبدالی کی وہ کال بھی دھوکہ تھی میں نہیں سمجھ سکا کہ اس حرکت کا مقصد کیا تھا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ رافعہ کی طرف کال بھی انہی لوگوں نے کی تھی اور مجھے کمرے سے ہٹانا چاہتے تھے جی ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں رافعہ میرے علاوہ اور کسی سے کسی قسم کا رابطہ نہیں کرتی قرنل صاحب کی ہدایات اس کے لئے یہی ہیں خیر میں دیکھ لیتا ہوں حمید آگے بڑھتا ہوا بولا اس نے فون پر رافعہ کے کمرے میں رابطہ قائم کیا جواب فوراں ملا لیکن یہ قسم کی آواز تھی حمید نے محسوس کیا کہ وہ کچھ بجا بجا سا ہے کیا بات ہے حمید نے اس سے پوچھا تم کچھ پریشان معلوم ہوتے ہو اوہ حمید بھائی وہ مر گئی خدا کے لئے کچھ کرو کون مر گئی رافعہ عبدالی ابھی نرس نے مجھے اطلاع دی ہے قتل نہیں گردن وردن نہیں کٹی بس مر گئی تم وہیں ٹھیروں میں آ رہا ہوں حمید رسیوہ رکھ کر جاوید کی طرف مڑا اور اس نے خبر سنائی تو جاوید کا مو حیرت سے کھل گیا رافعہ کی لاش شد بستر پر پڑی تھی بظاہر کوئی ایسی علامت نہیں پائی جاتی تھی جس کی بنا پر اسے قتل سمجھ جا سکتا نرس کے بیان کے مطابق کچھ دیر پہلے اس نے فون پر کسی سے گپتگو کی تھی پھر اسے قاسم کو بلانے بھیجا تھا کیونکہ قاسم کے کمرے کے فون پر اس سے رابطہ قائم نہیں ہو سکا تھا اور پھر جب وہ قاسم کو ساتھ لے کر واپس آئی تو رافعہ مر چکی تھی حمید نے قاسم کے کمرے کا فون چیک کیا ایکسیڈن سے رابطہ قائم نہ ہو سکا لائن سچ مچ ڈیڈ تھی جاوید اس دوران میں اس کے ساتھ ساتھ رہا تھا خاصا پھرتیلہ اور ستمارٹ آدمی تھا اس نے بتایا کہ رامگر میں اے ایس آئی ہے اور کرنل فریدی کو اپنا روحانی استاد مانتا ہے اس کے طریقہ کار کا مطالعہ ہی اس کی رہنمائی کرتا ہے حمید اس پوچگج کے بعد خاموش کھڑا تھا کہ جاوید بولا یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اس نے نرس کو قاسم کے پاس بھیجنے سے پہلے کس سے گفتگو کی تھی میں بھی یہی سوچ رہا تھا پھر وہ ہوتل کے ایکچرین کے اپریٹر سے پوچگج کرنے گئے تھے اس نے اطلاع دی کہ روم نمبر گیارہ کے کمرے کے اپریٹر کے مطالعہ شکایت کی گئی تھی کہ وہاں سے جواب نہیں مل رہا اس کے علاوہ روم نمبر گیارہ سے اور کوئی کال نہیں آئی تھی حمید نے اپنے فون کے بارے میں پوچھا نہیں جناب آپ کے کمرے کے لئے تو سیرے سے کوئی کال ہی نہیں ہوئی آپریٹر نے جواب دیا یہ جواب متحیر کرنے والا تھا حیرت اس پر تھی کہ اگر وہ کال ہوتل کے علاوہ کہیں اور سے آئی تھی تو اس کا کیا مقصد تھا بڑی عجیب بات ہے حمید نے جاوید کو مخاطب کر کے کہا آپریٹر کے بیان کے مطابق رافیہ نے صرف ایک کال کرنی چاہی تھی اور وہ کال کاسم کے لئے تھی لیکن اس کے مطابق آپریٹر خراب ہونے کی بنا پر کال نہیں ہو سکی تھی اور کال نہ ہو سکنے کی بنا پر ہی اس نے نرس کو کاسم کے پاس بھیجا تھا پھر جتنی دیر میں وہ واپس آئی اس کی موت ہو گئی سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی کال کہیں بہت سے آئی تھی تب بھی آپریٹر کو اس کا علم ہونا چاہیے یہاں تین لائنیں ہیں اور کوئی بھی ڈائریکٹ نہیں تینوں لائنیں اسی ایک ایکسینچ سے متعلق ہیں یہاں کے حالات سے بہت زیادہ باخبر معلوم ہوتے ہو حمید اسے گھوٹا ہوا بولا آپ شاید ابھی تک میری حیثیت سے مطمئن نہیں جاوید نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے کچھ کاغذات نکالتے ہوئے کہا یہ رہے میرے کاغذات حمید اسے دیکھتا ہوا مسکرا کر بولا ٹھیک ہے سوال تو یہ ہے کہ اگر وہ اسے ختم کرنا چاہتے تھے تو پھر مجھے چھڑنے کی کیا ضرورتی نہایت خاموشی سے اسے ختم کر دیتے اگر میرے لئے وہ کال ریفعہ کی نہیں تھی تو انہی لوگوں میں سے کسی کی رہی ہوگی ایک آدمی مجھے باہر نکالنے سے رکنے کی کوشش کرتا ہے ذرا ٹھہرو کیا وہ آدمی انہی لوگوں میں سے تھا جن کی نگرانے تم یہاں کرتے رہے ہو نہیں وہ میرے لئے اجنبی تھا ان لوگوں میں کبھی نظر نہیں آیا جن کی گفتگو سے کس سازش کا علم ہوا تھا کہ آپ کے کمرے میں کچھ ہونے والا ہے اور وہ تمہیں جل دے کر نکل گیا مجھے شاربندگی ہے کیا وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا ہوگا مستر جاوید یقین کیجئے جب میں باہر نکلا ہوں تو راداری بلکل سنسان پڑی تھی پھر میں صدر دروازے تک دوڑتا چلا گیا تھا خیر دیکھا جائے گا اب ہمیں اس لاش کے لئے کچھ کرنا چاہیے میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر اس کمرے میں پہنچ چکا ہوگا جاوید کا خیال صحیح نکلا ہوتل کے منیجر کے ساتھ وہی ڈاکٹر رافیہ کے کمرے میں موجود تھا جس کے زیرے علاج تھی ہارٹ ویور ہی ہو سکتا ہے ہارٹ فیلئر ہی ہو سکتا ہے ڈاکٹر نے انہیں متعلق کیا کاسم کی آنکھیں متورم نظر آئیں شاید وہ اس کے لئے روتا رہا تھا خاموشی سے حمید دیکھتا رہا دفتن حمید کو وہ کارڈ یاد آیا جو بلیک فورس کا آدمی اس کے کمرے کے فون کے قریب چھوڑ گیا تھا جلد ہی اسے موقع مل گیا کہ وہ تنہائی میں سے دوبارہ دیکھ سکے کارڈ کی پشت پر تحریر تھا اس آدمی کے علاوہ اور کسی پر اعتماد نہ کرنا تحریر فریدی کی تھی یہ کیا چکر ہے وہ آہستہ سے بڑھ بڑھایا اور کارڈ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آتش دان میں ڈال دیا ریما اس وقت باتروم میں تھی دفتن کو ایک کمرے کا دروازہ پیٹنے لگا دھڑا دھڑ پون ہے حمید جھلا کر دروازے کی طرف جھپتا میں ہوں دروازہ کھولو باہر سے قاسم کی آواز آئی حمید نے دروازہ کھولا قاسم بری طرح ہاپ رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک نظر آئی وہ دانت نکلے پڑ رہے تھے جندہ ہو گئی وہ زندہ ہو گئی کیا بک رہے ہو رافعہ عبدالی کرسی پر اکڑی بیٹھی ہوئی حکم چلا رہی ہے مجھے کو بھیجا ہے کہ تمہیں جا کر لاؤں اتنے میں ریما غسل خانے سے برامد ہوئی ہمیں تم دونوں یہیں پر کمرے میں ہی رہتے ہو قاسم نے آہستہ سے پوچھا ہاں ہاں بکو نہیں پوری بات بتاؤ میں اس کے بسکتر کے قریب کھڑا ہوا تھا کہ اچانا کٹ بیٹھی کہنے لگی تم یہاں کیا کر رہے ہو نکل جاؤ کمرے سے اور کیپٹن حمید کو یہاں بھیج دو پس میں دوڑا چلا آیا ارے ارے دفتن قاسم کے چہرے پر خوف زدہ ہونے کے آثار نظر آنے لگے اور وہ حق لانے لگا یعنی کہ ارے باپرے بھب بھوٹ اور پھر حمید نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی ہیں ہٹو ہٹو حمید نے ریما سے کہا پیچھے ہٹو یہ بے ہوش ہو کر گرنے والا ہے ریما پیچھے ہٹی اور حمید قاسم کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا اس جدو جہد میں بس اتنا ہوا کہ قاسم کا سر نہیں پھوٹا حمید نے بڑی احتیاط سے دھیر کی طرف جانے میں مدد دی تھی یہ کیا ہو رہا ہے ریما نے خوبزدہ لہجے میں پوچھا اور حمید بے ساختہ ہنس پڑا پھر اسے اطلاع دی کہ یہ اطلاع لائے تھا کہ رافیہ پھر زندہ ہو گئی ہے اس کا پیغام لائے تھا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے اور پیغام دینے کے بعد بے ہوش ہو گیا پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے ریما بڑھ بڑھائی مجھے رافیہ کے کمرے تک جانا پڑے گا تم بھی چلو میں اگر یہ سچ ہوا تو وہ جنجلا کر بولا قاسم کو اسی حال میں چھوڑ کر وہ کمرے سے نکلے تھے رافیہ کے کمرے کے قریب اس کی مطبھیڑ ہو گئی تم باہر ہی ٹھیڑ ہو گئے جاوید نے کہا تو آپ اندر جا رہے ہیں کوئی خاص بات واپس آ کر بتاؤں گا اسے دروازے کا ہینڈل گماتے ہوئے کہا دروازہ کھل گیا وہ اور ریما اندر داخل ہوئے رافیہ مستر کے قریب پڑی ہوئی آرام کرسی پر نیم درات تھی انہیں دیکھ کر سیدھی ہوئی اور بولی تم لوگ بغیر اجازت اندر کیوں آئے میں کیپٹن حمید ہوں اوہ اچھا وہ اٹھتی ہوئی بولی بیٹھئے بیٹھئے پھر وہ بستر پر جا بیٹھی تھی کیونکہ کمرے میں دو ہی کرسیاں تھی حمید نے ریما کی طرف دیکھا وہ بوئی طرح سہمی ہوئی تھی ہاتھ کان پر رہے تھے یہ کون ہے دفتن رافیہ نے ریما کو گھوٹے ہوئے پوچھا میری ایک دوست خیر کوئی بھی ہو کرنل کہاں ہیں میں فوری طور پر ان سے ملنا چاہتی ہوں حمید جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اسسسٹنٹ منیجر دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا اس کے پیچھے کئی آدمی اور بھی تھے ویسٹریچر ان کے ساتھ تھا شاید لاش کو کمرے سے اٹھانے کے لیے آئے تھے آنے والے کا موہ حیرت سے کھل گیا چیخ مارنے کا خیال ترک کر دو حمید ہاتھ اٹھا کر بولا یہ بھوت نہیں ہے گاربان انہیں سکتا ہو گیا تھا اب ٹھیک ہیں یعنی کہ یعنی کہ وہ اور کچھ نہ کہہ سکا فی الحال آپ حضرت بہار تشریف لے جائیے اور صرف اس ڈاکٹر کو اندر بھیج دیجئے جو ان کا علاج کر رہا تھا وہ بڑی تیزی سے بہار نکل گیا کیا قصہ ہے رافیہ نے متحیرانہ انداز میں حمید سے پوچھا کیا بھوت کیا سکتا کچھ دیر قبل ہم نے آپ کو مردہ حالت میں دیکھا تھا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کی حرکت قلب بند ہو گئی ہے لوگ آپ لوگوں کی لاش اٹھانے کے لیے آئے تھے کاسم میرے کمرے میں بے ہوش پڑا ہے باقل بنا دینے والی باتیں کر رہے ہیں آپ میں خود نہیں سمجھ سکا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے حمید اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا لیکن مجھے بلوانے کی ضرورت کیوں پیش آئی میں کرنل سے ملنا چاہتی ہوں ملنا تو میں بھی چاہتا ہوں لیکن مجھے ان کا پتہ نہیں معلوم سنو میرا باپ مار ڈالا گیا میں انتقام کی آگ میں جل رہی ہوں کرنل نے مجھے ابھی تک یہاں روکے رکھا ہے ورنہ کبھی کی ویران قلعے میں پہنچ چکی ہوتی ویران قلعے میں کیا ہے تم کچھ نہیں جانتے حمید نے اپنے سر کو منفی جمبش دی اور اتنے میں دوسرا بکھیڑا کھڑا ہو گیا اسسسٹنٹ منیجر مقامی پولیس افسر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا آپے سے باہر ہو رہا تھا کمرے میں قدم رکھتے ہی دھارنے لگا یہ ہیں وہ فراڈ لوگ معلوم نہیں کہ آجاتے ہیں میں اب انہیں یہاں نہیں ٹھینے دوں گا انسٹریکٹر کے اس تفسار پر اس نے رافعہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہی خاتون ہے جو کچھ دیر پہلے مر گئی تھی بکواس مت کرو حمید بھنا کر بلا اس ڈاکٹر کو بلاو جس نے ان کی موت کی تصدیق کی تھی پھر بات بڑھ گئی پورے ہوتل میں شہرہ ہو گیا اسسسٹنٹ منیجر نے ہوتل میں داخل ہونے والے کے حق کے تحت ان سب کو فوری طور پر ہوتل خالی کرنے کا نوٹس دے دیا